بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک ایکٹر وزیراعظم سے سوال کریں گے میرے اس انٹریو پر کچھ اعتراضات بھی ہے اور کچھ میرے پاس دلائل ہے جو میں اس کے حق میں بھی جاؤں گا تو اعتراض یہ ہے کہ وزیراعظم کو کیا ضرورت ہے کہ آپ ایک ایکٹر کو انٹریو دے رہے ہیں کیا ہم نیوز کے پاس کوئی ایسا ویسا انکر نہیں تھا جس کو آپ انٹریو دیں گے یہ سر اثر زیادتی ہے آپ کے حکومت کے ساتھ بھی آپ کے عہدے کے ساتھ بھی اس ملک کے ساتھ بھی اور صحافت کے ساتھ بھی دوسری سیڈ پر ہم نیوز کو بالکل شرم نہیں آئے کہ وہ حمدہ علیہ باسی کو ہائر کر رہے ایک انٹریو کرنے کے لیے ان کی انتظامیہ کو ان کے مالکان کو کم از کم شرم آنی چاہیے ان کے پاس اتنے پائے کے ایکٹر سوری صحافی ہے ان کے پاس انکرز ہے ان میں سے کسی کو بھیج کر انٹریو کروا دیتے بارال جس نے بھی یہ انٹریو مینیج کیا ہے وزیراعظم ہاؤس کا عملہ ہو یا ہم نیوز کی انتظامیہ ہو یہ دونوں نے بہت بڑی بے وقوفی کر دیا اور اپوزیشن کو ایک بہت بڑا ایک بینفٹ ہو گئے کہ ایک وزیراعظم ایکٹر کو انٹریو دے رہا ہے بلکہ کچھ لوگ کہہ رہے کہ ایک ایکٹر دوسرے ایکٹر کو انٹریو دینے جا رہا ہے دوسرا اس میں سب سے بڑا اعتراض یہ ہے کہ حمزہ علی عباسی بقاعدہ طور پر پی ٹی آئی کی کیمپین چلاتے رہے پی ٹی آئی کے جلسوں میں شرکت کرتے رہے وزیراعظم کے ساتھ جب عمران خان وزیراعظم نہیں تھے چیئرمن پی ٹی آئی تھے جب دھرنے ہو رہے تھے جلسے ہو رہے تھے لاہور کا جلسہ ہو ملتان کا جلسہ ہو تو حمزہ علی عباسی بقاعدہ سٹیج پر کھڑے ہو کر وزیراعظم کے ساتھ جو پی ٹی آئی کا دپٹہ ہے وہ پہنتے تھے وہاں پر نارے بازی کر دے تھے اس کا مطلب یہ کہ ایک کارکن ہے سوال تو کر نہیں سکتا اگلا اس کے ایک پوائنٹ میں آپ کو بتا دو کہ ابھی سے ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ یہ انٹریویو جو ہونے جا رہے ہیں اس پر اعتراضات لگ چکے ہیں کیا پتہ انٹریویو کچھ اس طرح سے ہو کہ سب لوگ حیران رہ جائے پریشان ہو جائے کہ یہ کس قسم کے سوالات حمزہ علیہ عباسی نے وزیراعظم مران خان سے کر لیے میں بھی یہ ہو سکتا ہے یہ تو خیال جب انٹریویو کو دیں گے آپ لوگ دیکھیں گے آج ساڑھے ساتھ بجے پھر ہم بھی اس کے اوپر اپنا ریویو دیں گے اور آپ کو بتائیں گے کیا کچھ اس کے اندر بتایا گیا کیا کچھ پوچھنا چاہیے تھا کیسے پوچھنا چاہیے تھا دوسری جانب اب ہم نے فیصلہ یہ کرنا ہے کہ فیصلہ کون کرے گا کہ کون سا بندہ صحافی ہے چینللسٹ ہے اینکر ہے کون سا شخص وزیراعظم یا سیاستدانوں سے انٹریویو کر سکتا ہے میں آپ کو ایک مزے کی بات بتا دوں کہ ایک چینل ایسا بھی ہے پاکستان کا ایک بہت بڑا چینل ہے بہت بڑا نام ہے اس کا کہ اس کے جو سی ای او جس کو سی او او کہا جاتا ہے یعنی کہ ہیڈ ہے جو تمام تر جو معاملات دیکھتے ہیں مالک نہیں مالک سو نیچے عوضہ ہوتا ہے سی او او کہا جاتا ہے اس کو وہ صرف اور صرف میٹرک پاس ہے اس نے گیاریوی جماعت نہیں پڑی وہ فیل ہو گیا تھا ایک ایسا چینل بھی ہے جس کے میرے خواہ سے ڈریکٹر نیوز ہے یا اسائیمنٹ کے ہیڈ ہے اس کو صرف اپنا نام لکھنا آتا ہے اپنا نام صرف لکھنا آتا ہے اس کے علاوہ کچھ نہیں پتا اس کے علاوہ بے شمار ریپورٹرز ایسے ہیں جو کہ آٹھوی چھٹی دسوی فیل ہے پاس نہیں کیا ہوا ان لوگوں نے تو ایسے لوگ بھی ہمارے صحافت میں آ چکے ہیں اس کے علاوہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں حمزہ علیہ باسی کو بولنیوز کے طرح ہم لے کر آئے اور اس کے بعد وہ اینکر بھی بن گئے صحافی بھی بن گئے تجزیہ کار بھی بن گئے اور اگر ہم بات کرتے ہیں کہ جو سخت انٹریو کرے گا تو کون کرے گا وزیراعظم کا انٹریو مجھے آپ بتا دے آپ کے پاس کون سا ایسا صحافی ہے جو آپ دل پر ہاتھ رکھ کے کہے کہ یار یہ اماندار بندہ ہے یہ صحیح اور تگڑے سوالات کرے گا میری نظر میں میری نظر میں میں بلکل اس طرح کہ میں چینلوں کا پٹو نہیں ہوں نہ انکروں کا پٹو میری نظر میں کاشف علی عباسی جو ائر وائنیوز کا انکر ہے میں سمجھتا ہوں کہ وہ بندہ جس طرح سے انٹریو کر سکتا ہے اس کے جیسا اس دور میں فی الحال کوئی انٹریو نہیں کر سکتا باقی آپ سب دیکھ لیں ٹوپی ڈرامے ہیں پارٹیاں بنے ہوئے ہیں حمایتی بنے ہوئے اگر حمزہ علی عباسی پی ٹی آئی کا ہے تو حامد میر سے لے کے آسمہ شرازی منصور علی خان سارے آج کل نون لیگ کے ورکر بنے ہوئے ہیں اچھا ایک اور اعتراض کہ حمزہ علی عباسی پی ٹی آئی کے جلسوں میں شرکت کرتا تھا تو حامد میر سے لے کے آسمہ شرازی منصور علی خان یہ بھی تو نون لیگ مولنہ فضل رحمان اور پاکستان ٹپس پارٹی کے جلسوں میں شرکت کرتے رہے ہیں تو ابھی تک پاکستان میں کوئی ایسا ادارہ نہیں بنا کہ جناب وہاں سے ہمیں سرٹیفیکیٹ من سکے کہ بھائی آپ صحافی ہے اور آپ اینکر ہے یا آپ کا تعلق میڈیا سے ہے ایسا کوئی ادارہ نہیں بنا اس کے لیے کتنی تعلیم ہونی چاہیے کونسی ڈگری ہونی چاہیے آپ کو کتنے سال پریکٹس کرنی ہے کتنے سال کے بعد آپ رپورٹر بنیں گے کوئی اس طرح کا ادارہ کوئی اس طرح کا پروسیجر نہیں ہے بس آپ مائک اٹھائے میری طرح کیمرہ لگائیں اور بولنا شروع کریں اور آپ اینکر یا صحافی بن جائیں گے اگر آپ کی چل گئی اگر آپ کی نہیں چلی تو بس محنت کرتے رہے کرتے رہے ایک دن آپ کی بھی سنی جائے گے اور آپ بھی ایک دن سینئر اینکر سینئر تجزیہ کار بن جائیں گے امید کرتے ہیں اس انٹریو میں سخت اور مشکل سوالات بھی کیے جائیں گے ٹو دی پوائنٹ بات کی جائے گی امید اچھی کرنی چاہیے بہرحال میں اس انٹریو سے سٹیسفائیڈ ابھی تک نہیں ہوں کیونکہ ایک ایکٹر ایک پارٹی کا فالوور ایک پارٹی کا کارکن میمبر اپنے چیف کا انٹریو کرے گا وہ انٹریو کیا خاک انٹریو ہونا ہے لیکن بہرحال وزیراعظم کا انٹریو ہے دیکھنا تو بنتا ہے شاید اس میں سے کچھ ایسے پوائنٹس نکل آئے جو بھی انٹریو میں ہوگا آپ کے سامنے ریویو رکھیں گے اگلی ویڈو تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ اپنا خیال رکھئے چینل کو سبسکرائب کریں نوٹفیکشن کے آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے وادی اپ ڈیٹ آپ کو ملتی رہے پاکستان پائندہ بات